اسلام علیکم ناظرین سیرن پاکستان کی فرم سے نسیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی ہم آپ کو جب مناظر دکھا رہے ہیں یہ جھنگ کی جگہ ہے ایڈ تریمو جہاں پہ دریائی جیلم اور دریائی چنہاب جو ہیں آپ اس میں مر رہے ہیں بہت ہی زبردست اور خوبصورت مناظر ہے یہ بڑی پرانی یہ پل آپ دیکھیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انگریز دور کی بنی ہے اس کے بعد پھر ابھی جو پاکستانی گورمنٹ ہے اس نے بھی اس میں کافی جو ہے وہ دول ادا کیا ہے یہ خوبصورت مناظر ہے پانی دیکھیں بہت زبردست پانی اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ جو سامنے آ رہی ہے یہ پکننگ پوائنٹ ٹائپ بنائے ہوئے انہوں نے لوگوں کے لئے جگہ پانی بہت زیادہ ہے اس پر دیکھیں پانی دیکھیں پانی سپور موجود ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پانچ دریائوں سے نواز ہے سلیدی پنجاب کہتے ہیں یہ یہ ہڑتریموں کے بہترین مناظر ہیں پانی دیکھیں اوپر ہو رہا ہے اور خوبصورت تیز ہوا موسم زبردست خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں بہترین مناظر ہڑتریموں کے یہاں کی جو ہے مچھلی وہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں مشہور ہے پانی کس طرح اوپر اچھر رہا ہے یہاں پہ دریائے چیلم اور دریائے چنہاب آپس میں مر رہے ہیں جنگ دسٹرک جنگ کی یہ تحصیل ہے اٹھارہ ہزاری جگہ ہڑتریموں ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں ہڑتریموں کے مناظر بہت بھی بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ جو اتنا پانی ہے اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے اس سے بجلی پیدا کرنی چاہیے پاکستان میں بجلی کا تھوڑا سا فقدان ہے تو اس پانی سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے خوبصورت مناظر ہڑتریموں کے ناظرین دکھا رہے ہیں آپ کو دسٹرک جنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری ہڑتریموں بہت ہی خوبصورت مناظر جہاں پہ لوگ آتے ہیں انجائے کرنے کے لئے آج ویسے بھی موسم مرز عبردس بنو ہے تو لوگ جو ہیں وہ یہ کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے پلکیو پر کام ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم سامنے ہیں یہ دیکھیں پانے کے خوبصورت مناظر دبردس مناظر ہڑتریموں کے بڑی مشہور جگہ ہے یہ بڑا ذرخیت علاقہ ہے یہ اٹھارہ آزاری کا علاقہ بنت ہے تسریف اٹھارہ آزاری جگہ ہڑتریموں میں ہے بہت ہی وسیع تقریباً دو سے تین کلومیٹر کی رکھوے پر یہ پھیلہ ہوئی جگہ جو ہڑتریموں ہے بڑی اچھی پل بنائی گئی ہے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائے ہیں یہ ناظرین دیکھیں آپ کتنے زبردست مناظر ابھی آپ کو مزید آگے جاگے یہ مناظر جو ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بہت زبردست مناظر ہیڈ تریموں کے کچھ کچھ لوگوں یہ دیکھیں کچھ کام ہو رہے ہیں جی ناظرین یہ ہیڈ تریموں آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی دوسری سیڈ کی جو مناظر ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا خوبصورت مناظر ہے یہ روڑ بڑی دبرٹسنہ نے بنائی ہے اوپر پھل اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی ہیں کنسٹرکشن کمپنی انہوں نے یہ تعبیر کیا ہے پہلے ریڈی تھی لیکن اس کو پاکستانی جو اجینئی ارزا ہیں انہیں دا دن محنت کر کے یہ بنائی ہے بہت خوبصورت اور اس میں ابھی صورتحال یہ ہے کہ بلکو بانے سے یہ بڑا پڑا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو دریائے جیلم اور دریائے چناب ان دونوں کو ملا رہا ہے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے دوسری سیٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے یہ خصوصی مناظر ہے یہ یہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چکی یہ یہ دیکھیں یہ وہاں پہ لوگ ہو مچھلیوں کا شکار بھی کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ ہیں یہاں کی جو مچھلی ہے وہ پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مچھو رہا ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور بہت الازید مچھلی ہے یہاں پہ خصوصی بنا جائے رہے ہیں پاکستانی جو انجینئر ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ جو اتنا پانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے اس کو یوٹلائز کر کے یہاں سے بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں مختلف چیزیں جو ہیں آپ یہاں سے ایک تو پانی آپ پیدا کر سکتے ہیں بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ یہاں سے جو نیرے ہیں مختلف جس طرح اس کے آگے تھل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین جو باقی زمینیں ہیں بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کے لئے یہ پانی یہاں کا ہے وہ اس کو بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک خاص آپ کو دیکھیں شام کا وقت ہے خوبصورت مناظر آپ کو ہمارے چینل سی این این پاکستان آپ کو دکھا رہا ہے جو ہمارے دوست سن رہے ہیں اسے ریکوشٹ ہیں آپ ہمارے جو چینل ہے سی این این پاکستان اس کو سبکرائب ضرور کیجئے ہمارے چینل کی امیشن سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سی اچھے تفریح ہوں یا اس طرح کی تفریح مقامات ہوں یا سوشل ایشی ہوں سپورٹس ہوں نیوز کی حوالے سے ہوں کھیلے کی میدان ہوں ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آج ہم نے کہا کہ چونکہ یہ بہت بڑی مشہور جگہ ہے کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ جھنگ اٹھارہ آزاری ہیٹری مو اس کی جو ہے خصوصی مناظر وہ آپ کو دکھائے جائیں تو آج اسی سلسل میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو پل ہے پل سے ہم گزر رہے ہیں بہت خوبصورت پاکستانی انجینئر نے یہ پل بنایا ہے یہ دیکھیں کہ بڑے ہی خوبصورت مناظر آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارے انجینئر یہ یہاں آپ کو بڑا ہوتل ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت ہوتل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتل ہے بلکل آپ کو سامنے میری کامرمین جو ہیں یہ دکھا رہے ہیں زبردست قسم کے یہ دیکھیں پانی کتنا پورا بھرا پڑا ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کشتی رانی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پانی کی مناظر دیکھیں کہ کتنی تیزی سے پانی جو ہے یہاں سے چونکہ پل سے گزر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے خصوصی مناظر یہاں پہ چونکہ یہ ساتھ ہوتل ہے اس کے بلکل ملکہ یہ جگہ یہ سرکاری جو ہے یہ جگہ ساتھ بنائی گئی ہے تو تصوصی مناظر آپ کو یہ ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ والا جو ہوتل ہیں یہ ساتھ ایک جگہ ہے بنی ہوئی یہ گورنمنٹ کی تو اس حوالے سے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی خوبصورت جگہ یہاں پہ جو رہائشہ ہے جو آفیسر لوگ آتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں ان کے لئے یہ جگہ ہے یہاں پہ وزٹ کے لئے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اس کے ناظرین یہ ساتھ ادافتہ نیر جو ہے یہ نکر رہی ہے اس طرح میں میں کہنے کا مسئل یہ ہی تھا میں نے جس طاب سے پہلے بھی ارز کیا کہ اس پانی کو ہم کو چاہیے کہ اس پانی کو یوٹلائز کرنا یوٹلائز کے جائے تاکہ یہ جو ہمارے کھیت ہیں یہ جو بنجر زمین ہیں جن کو کام ملائے جائے سکے یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جین نیر نکر رہی ہے اسی ہیڈ سے پر ساتھ ایک اور آگے جو ملائکہ ہے نیر یہ یہ جگہ ہے یہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں سیرہ تطریق کے لئے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھوٹی والی یہ ہم پہ موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت مناظر ہے خوبصورت یہ بڑا ہی ہے خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی رفتار دیکھیں کتنی تیزی سے پانی جو ہے جہاں پہ چر رہا ہے سیرن پاکستان خصوصی مناظر آپ کو دکھا رہا ہے تو نظرین امید ہے ہمارا جو یہ آج سیگمنٹ ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی طرح کی جو ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو سیرہ تطریق کے لئے پاکستان کی خوبصورتی وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے آپ کا مذبان نصیر بخاری ہیڈ تری مو تسلیل اٹھار آزاری جہنگ سے آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا خیارہ کی گیا خدا آپ موسیقی موسیقی